اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرکٹ ویڈ اسمائل پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے یہ ایک وقال یونوز کو پی سیو میں ایک جوب ملنے والی ہے بہت بڑی جوب ایک طرح سے ایک ڈریکٹر آف کرکٹ والی جوب ملے گی ان کو ساری جیسے ہینڈل کریں گے کرکٹر والی چاہے ڈومیسٹک ہو چاہے نو سی والا معاملہ ہو سیلیکشن کمیٹی والا معاملہ ہو جتنے بھی کرکٹر معاملے ہوں گے وہ ٹریک کریں گے محسن نکوی ان کو یہ جوب دینے جا رہے ہیں حالانکہ اب یہ ریپورٹڈ لے یہ بھی چل رہے ہیں کہ ایڈوائزر تو چینل مرن والی جوب ان کو دے دی جا چکی اور کام بھی شروع کر چکے ہوئے ہیں بنگلہ دیش والی ٹیسٹ سیریز کے لیے مجھے نہیں لگتا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے وقار یونس کا جو ریکارڈ ہے پاکستان کے ساتھ اتنا کوئی خاص نہیں رہا ہے ایزا کوچ یا پھر ایسا کوئی جوب ایزا ہیڈ کوچ انہوں نے تین بار بن چکی اور پاکستان کرکٹر میں بہت نکامی ہوئی ہے ایزا ہیڈ کوچ اور پاکستان کرکٹ کافی تباہ ہوئی تھی پھلاڑیوں کے بھی کافی مسئلے رہتے ہیں وقار یونس کے ساتھ پاکستان چاہید افریدی ہو چاہ محمد آمیر ہو تو یہ کوئی اتنا خاص فیصلہ نہیں کیا انہوں نے اب ایڈوائزر تو چیئرمن بن گئے ہیں وہ چل تو یہی رہے پر بس کے آگے چل کے تو ڈریکٹر کرکٹ بننے والے ہیں سارے کرکٹر معاملے ہو دیکھیں گے سیلیکشن کمیٹی کو چوز کرنا ہے نا سی والا معاملہ ہو یا دیگر معاملے ہو کرکٹ کے لے کر یہ بہت اچھی خبر نہیں پاکستان کے لئے موسی نگلی آپ کو چیئے کہ سلمان بٹ جیسے بندے کو آپ لگائیں ڈومیسٹک کی طرف اس بندے کو آپ ڈریکٹر اور ڈومیسٹک کرکٹ لگائیں اب ایسے بندوں کو جوب دیں اب وہ کار اس کو لارے ہیں یا یہ کوئی اچھا فیصلہ مجھے نظر نہیں آرہا اور پاکستان کے لئے مزید طبعہ جا رہی ہے مجھے دیکھ کر لگ رہا ہے وہ کاری ہوں ایسا کرکٹر تو لیجنڈ ہے بہت بڑے پر ایسا جوب کرنے کے معاملے ہو کتنے خاص نہیں ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص اچھا فیصلہ ہے اور پاکستان کے لئے مزید نیچے جائے گی اس سے اس لئے بہتر یہ ہوتا کہ آپ کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے بہت بڑا مجھے آگے مزید اچھی فیلنگ نہیں آرہی کہ آگے کچھ اچھا دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ ویڈیو کریں لائک چینل کریں سبسکرائب اللہ حافظ